موسیقی ریل اسٹیٹ دنیا ایسی سیکٹر ایسا مسئلے تو آتے ہیں مسئلے تو آئیں گے مسئلہ جب آتا ہے حل بھی ساتھ لے کر آتا ہے کچھ ایسے چہرے ساتھ لاتا ہے جو ان کے حل کے لیے بڑا کردار ادا کرتے ہیں جب کسی مسئلے کی بات کریں شہر باغوں جنرلی تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ مسئلہ آیا ہے چھوڑا کسی کو کال ملاتے ہیں اب جب کال ملانی ہو تو پہ دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ کال اس کو ملانی ہے جس کے پاس اس کا حل ہو اور دوسری بات کیا ہے جو اٹینڈ کر لے جو اٹینڈ کر لے اگزاکٹلی تو کسی کو بلائیں گے ہمارے جو کال اٹینڈ کر لے بلکب جی ہاں اب ہم سٹیج پر دعوت دیں گے انہیں جو اس سٹیج پر دعوت دیں گے انہیں جو اس ایکٹر میں بلکل سردار تاہر ساپ کو ہم دعوت دیں گے سٹیج پر آئیں جن سے مطالق دوراتا ہوں لائیں اگر انہوں نمبر سے بھی کال کریں کال اٹینڈ نہ کریں تو بیدن 5-10 منٹس کال بیک ضرور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام معزز مہمانہ گرامی جو اسلامباد سے بھی تشریف لائے اور یہاں سیالکورٹ شہر سے بھی جو ہیں ان تب کو میری طرف سے بھی شامدر سیالکورٹ شہر جو ہیں وہ میرا اپنا شہر ہے سیالکورٹ میں شیخ ریاض صاحب ہیں چیمبر کا نام لے تو شیخ ریاض صاحب ہمارے بزرگ ہیں اس کے علاوہ میں دوزار سولہ میں ہم حج پہ گئے تو وہاں اللہ نے ہمیں بہت اچھے سیالکورٹ کے دوستوں سے ملایا جس میں ٹیمپو سپورٹ سے وہاں جانگیر ہیں شیخ عبداللہ ہیں حماد حماچوتی حماد صاحب ہے تو ان تمام لوگوں کی وجہ سے میرا سیالکورٹ کسی نہ کسی ایونٹ کے حوالے سے ضرور آنا جانا ہوتا ہے تو مجھے سیالکورٹ اسلام آباد کے بعد یہ وہ شہر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا شہر ہے جیسے اسلام آباد کے بعد اگر ہمارا کچھ سیکنڈ ہوں میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہاں سیالکورٹ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کچھ اندیدی کہنا چاہتا ہوں 5G اور آج آپ جس ایونٹ کے اندر تشریف لائے ہیں ریال سٹیٹ سیکٹر نے پچھلے چند سالوں میں بہت پراؤگرس کیا اور اس پراؤگرس کے نتیجے میں بہت ویلتھ کرییشن ہوئی ریال سٹیٹ کے اندر نیا ٹرینڈ آیا بڑی مارکٹنگ کمپنیز بنی بڑی مارکٹنگ کمپنیز میں وہ تمام بچے جنہوں نے ماسٹرز کیا جنہوں نے سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل میڈیا کی تعلیم حاصل کی ان تمام لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا ان مارکٹنگ کمپنیز میں کمپنیز میں جس میں بڑا نام ہمارے چھوٹے بھائی امیر عمر زئی اور اسمان کا ہے فائیو جی کا نام ہے فائیو جی ہمارے پاس اسلامباد میں ایک بہت اچھا بہت بڑا اور بڑا پریڈیبل نام ہے میرے ساتھ انہوں نے چونکہ ہمارا ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں بھی انہوں نے آفیس بنایا جی ایلیون میں بھی ان کا آفیس تھا ایف ایلیون میں بھی ان کا آفیس تھا کیپٹل سپارٹ سٹیٹی کے ساتھ انہوں نے ماشاء اللہ بہت کام کیا سٹارٹ سے لے کے ان کے ساتھ رہے اسی طرح کیپٹل سپارٹ سٹیٹی کے علاوہ پارک کی سٹیٹی میں کام کیا تو ان کے پاس وہ تمام ریلیونٹ ایجوکیشن جو کسی بھی ریل سٹیٹ کی پروپرٹی کے ہاؤزنگ کے پروجیکٹ کو مارکٹ کرنے کے لیے رائٹ سٹریٹیجیز اور ان کے لیے جتنی بھی زید انتھوزیزم اور جو بچے جو ان کے ساتھ ہیں جو بہت مہنتی ہیں بہت کام کرنے والے ہیں میرے خیال میں دو سے دھائی سو لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو یہاں سے لے کر اسلامباد سے سیالکورٹ سے لاہور سے پشاول سے جس آپ شہر میں جائیں گے ان کا بہت اچھا نیٹورک موجود ہے اور اس کے بعد میں چونکہ پاکستان کی تمام ریل سٹیٹ کمیونٹی کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے تروں ان کا نیٹورک جو ہے الحمدللہ وہ پورے پاکستان کے اندر بھی موجود ہے تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ صرف سیالکورٹ جو ہے وہ انڈسریلسٹ کا شہر ہے ان لوگوں کا شہر ہے جو لوگ اچھی جگہ کے اوپر اچھی لیونگ کو ہمیشہ سے جو لاہور ہے وہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ دیکھیں تو یہاں کے لوگوں کی بیشوار انویسمنٹ جو جو یہاں سیالکورٹ کے انڈسریلسٹ ہیں ان کی بہت زیادہ انویسمنٹ لاہور کے اندر ہے کیونکہ لاہور قریب قریب شہر ہے اور موٹروے کی وجہ سے اس کا ڈسٹنس مزید کم ہو گیا اسی طرح کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے اسلامباد کے اندر بھی ان لوگوں کی بہت زیادہ انویسمنٹ ہے چونکہ بیسیز میں بھی آنا جانا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ لوگوں کا اسلامباد کے ساتھ بھی بڑا زبردست نویشنشپ ہے تو آپ سٹی ہاؤزنگ دیکھیں یا باقی جکنے ہاؤزنگ کے پروجیکٹ ہیں تو شہر سے لوگوں نے موو کیا ہے اپنے بچوں کو لے کر اچھی لیونگ کے لیے اسی طرح ایکسس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ موٹروے سٹی جو موٹروے سٹی سیالکورٹ میں ابھی چونکہ موٹروے سے ہی آیا ہوں اسلامباد سے موٹروے اور پھر پھر آپ کا یہ سیالکورٹ موٹروے اور یہاں سے ہم جب سمریال سے ایکزٹ ہم نے لیا تو یہ انتہائی کنوینینٹلی لوکیٹڈ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کیسی ہوگی تو میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ مارس ڈیویلپمنٹ بہت زبردست اس میں ڈیویلپمنٹ کریں گے انپوٹ اپنی 5G ہو گیا پراپرٹی نامہ کا یہ ہمارا چھوٹا بھائی بیٹا ہے اسماعیل ہے اور اس طرح کی ان کی پوری ٹین ہے یہ تمام لوگ اس میں اپنی انپوٹ دیں گے انشاءاللہ بہترین پرادکٹ بنے گی تین سے چار سال کا عرصہ کم از کم چاہیے ہوتا ہے ایک ہاؤزنگ کے پروجیکٹ کو بننے میں اور ڈیلیور ہونے میں ڈیویلپ ہو کے گھر بننے تک دیکھئے سب سے پہلے لینڈ اکوزیشن ہے پلاننگ ہے اس کے بعد آپ کی پرمیشنز ہیں پھر آپ کی انجینرنگ ڈیزائن ہے لیاوٹ پلانز ہیں پھر اس کے بعد آپ نے جب ڈیویلپمنٹ کرنے کے بعد آپ کسی کو گھر بنانے کے لیے پوزیشن آفر کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو جگہ کو عباد کس طریقے سے کرنا ہے کمیونٹی کو وہاں پر کس طریقے سے لے کرنا ہے پارکس کیسے ہونٹرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہو اس کے اندر پارکس ہوں کم از کم سٹریٹ سائیڈ فارٹی فٹ وائیڈ ہو مین گولے گانٹس ہوں سکول ہوں یونیورسٹیز ہوں یہ تمام فیسلیٹیز آپ کو اس سیالپورٹ موٹر بے سٹی سیالپورٹ کے اندر انشاءاللہ ملے گی آپ یہاں رہیں گے آپ کے بچے یہاں پر رہیں گے آپ انجوائے کریں گے اس لیونگ کو وقت کے اوپر آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے دور نتائج جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں یہ بہترین انویسمنٹ آپرچونٹی ہے ریال سیٹ کے سیکٹر میں دو سے تیس سال میں پرائیسز جو ہیں وہ اپریشیٹ ہو کے آلموس ڈبل ہوتی ہیں آپ ہمیشہ پروڈکٹ بیچیں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان جنہوں نے اینڈ یوزر ہیں جنہوں نے اپنا یہاں پر گھر بنانا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے پیار محبت سے عثمان عمر ان کی پوری ٹیم ان سب دوستوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور بہت سی مزہوریت ہونے کے باوجود ہمارا سیالکورٹ کا جب نام آیا تو ہم نے اور میرے ساتھ جو سیکٹری جو ازائے رسیبی رفیق صاحب نے اور حسن مناث صاحب نے اور سردار شاہد صاحب نے پر آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعا دینے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ پروجیکٹ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے ہم ہمیشہ لیجسلیشن کے حوالے سے لینڈ سب ٹوی اندھول ٹوینٹی ٹوینٹی فور پرائیٹٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز یہ الحمدللہ جو الڈی اے کے قوانی نے ان کو پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ کروایا تمام ڈیویلپنٹ آثورٹیز نے الحمدللہ یہ ہماری کابش کے نزیجے میں ہوا فائنلی سات دسمبر دوزار سات دسمبر دوزار اکیس کو فائنلی کیابنٹ کی پنجاب کیابنٹ کی میٹنگ میں ہم نے اس کو اکروب کروایا نوٹیفائی کروایا کہ جو سلیم سب ٹوینٹی اے رول ہیں جو الڈی اے کے ہیں وہ بڑے فرینڈلی رولز ہیں وہی تمام باقی ڈیویلپنٹ آثورٹیز چاہے وہ آر ڈی اے ہو چاہے وہ فیصہ بار ڈیویلپنٹ اتارتی ہو ملتان ڈیویلپنٹ وہ بڑے لیبرلز لاو ہیں آپ کو بڑی آسانی ہوگی اپروولز لینے میں اور جب آپ کو اپروول وقت کے اوپر ملے کاروباری لوگوں کے لیے بہت وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وقت کے اوپر ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوگی وقت کے اوپر آپ کو پروجیکٹ ڈیولیبر ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح ایک دن ہم یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے اور ماز بیلڈر اور فائی جی آپ کو پوزیشن لیڈرز آفر کریں گے کہ آپ یہ پوزیشن لیجئے اور آج آپ جا کے اپنے گھر بنائیے تینکیو ویری مچ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ موسیقی